سادرسل صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر کے پی کیر پنجاب کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیتے ہیں تو دو نکات اٹھ رہے ہیں قانونی طور پر کہ ان اسمبلیوں کی مدت کیا ہوگی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب نئے انتخابات ہوں گے جنرل ایکشنز تو یہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی پھر دوبارہ سے یہاں پر انتخابات ہوں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسمبلیاں جو ہے اپنی پانچ سالہ مدت پوری کریں گی اب اس کنفیجن کو آپ دور کیجئے دیکھئے آئین پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی بندش نہیں ہے کہ ہر صوبائی اسمبلی اور ناشنل اسمبلی کے الیکشنز اکٹھے ہونے ہیں تو اگر کسی وجہ سے پنجاب کی اسمبلی آج ڈیزولف ہو جاتی ہے یا کے پی کی اسمبلی آج ڈیزولف ہو جاتی ہے اور تین مہینے بعد الیکشنز ہو جاتے ہیں صوبے میں صوبائی اسمبلی کے لیے اور وفاقی حکومت چلتی رہتی ہے تو دونوں کے درمیان میں کچھ مہینوں کا فاصلہ ہوگا یعنی کہ ہم الیکشن کو آئندہ کسی وقت اکٹھا کر دیں تو کر دیں لیکن دو مختلف الیکشنز ہوں گے ایک کی ٹرم اپنے الیکشنز سے پانچ سال کی ہوگی دوسرے کی اپنے الیکشنز سے پانچ سال کی ہوگی اس بات کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ایک ٹیر نیچے جو بلدیات کے الیکشنز ہیں وہ بلدیاتی الیکشنز کا ہمارے جنرل الیکشنز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یعنی کہ اس کے سکیجول کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف ہم کنوینینز کے لیے کیونکہ کاسٹ ایفیکٹیو ہے ریاست نے پوری مشینری کو موبیلائز کرنا ہوتا ہے اس میں بہت سے اخراجات ہوتے ہیں سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں دیگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو ہم دونوں الیکشنز اکٹھے ہولڈ کرتے ہیں ورنہ اسیمبلیز اپنا اپنا پیریڈ کر سکتی ہیں لیکن یہ کرنا بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اگر ایک صوبائی اسیمبلی میں الیکشن ہو رہا ہو تو وفاقی حکومت اس میں کیسے انٹرفیر کرے گی یا وفاقی اسیمبلی کا الیکشن ہو رہا ہو تو صوبائی اسیمبلی کا کیا رول ہوگا اس کو کرنا بڑا مشکل ہے میں لیکن تھوڑی سی بات کو آگے یہاں سے بڑھا ہوں آپ کی اجازت سے جو حسن صاحب بات کر رہے تھے اس کو اگر تھوڑا سا میں آگے بڑھا سکوں جی جی ٹھیک ہے اس کے بعد کسٹ پرسپیکٹیو سے تو یہ بڑا پاکستان ایک بڑی ویک سی آج کل اکانومی ہے کسٹ پرسپیکٹیو سے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ دو دفعہ ہولڈ کریں ایک دفعہ نیشنل اسیمبلی کے پورے پاکستان میں اور صوبائی اسیمبلی کے مختلف اوقات کے اندر تو یہ تو بڑا پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ ایکنومکلی تو سویسائیڈ ہوگی لیکن جس مخمس کے اندر یہ پی ڈی ایم کی حکومت جس مسئلے کے اندر فسی ہوئی ہے میں تھوڑی سین سے ہمدردی کرنا چاہتا ہوں ہمدردی اس بات کی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے یہ بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کروائیں گے تو وہ ہر طرف سے ہر اسیمبلی سے بھی ہو سکتا ہے پروینشل اسیمبلی سے بھی بیش طرف آرے ہو جائے ناشنل اسیمبلی میں تو چانسز ان کے بہت ہی کم لگ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جون تک بھی نہیں جا سکتے اس وجہ سے کہ جون کے اندر بجٹ پیش کرنا پڑے گا اگر آپ جون میں نیا بجٹ پیش کریں گے جو کہ آپ آلریڈی پتا ہے کہ ساکڈار صاحب اب تقریباً تسلیم کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ان کے نہیں کسی آن چڑے تو اگر جون کے اندر آپ ایک ایسا بجٹ دیں گے جو کہ آئی ایم ایف کی ڈائریکشنز یا دیگر چیزوں کے نیچے رہتے ہوئے لوگوں کے اوپر ٹیکس ڈالے گا تو پھر تو آگست سپٹیمبر کے اندر بلکل الیکشن میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے بڑی مشکل سی سچویشن ہے کہ وہ الیکشن کروائے ٹھیک ہے بات مکمل ہونے دیں آپ بات مکمل کر لیں سادرسول صاحب حسن پھر میں آپ کا سوال کرواتی ہوں جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں حکومت سے مجھے ہمدردی ہے اس بات پہ کہ ایک طرف وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے دوسری طرف وہ باجٹ بھی نہیں بیش کرنا چاہتے تو اصل سچویشن جو ہے وہ یہ ہوگی اور بائی دوئے امران خان صاحب اگر یہ بات جون تک چلی گئی تو امران خان صاحب کی کوشش ہوگی کہ پھر آگسٹ میں ہو جائے الیکشنز تاکہ یہ حکومت دے باجٹ اپنا ٹھیک ہے تو یہ ٹائم لائن تھوڑی سی ڈیفکلٹ ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے دونوں طرف ایک طرف کھائی ایک طرف گڑا ہے ٹھیک ہے